صبح ساڑھے سات بجے قریب میں اٹھ جاتا ہوں اور پھر میں اپنا مو دوتا ہوں برش کرتا ہوں میں اپنا مو exact 22x ہی دھوتا ہوں it's just my belief کہ اس سے میرا دن اچھا شروع ہوگا اچھا نکلے گا صبح اوٹ کر مجھے اپنا بیٹ ریڈی کرنا بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ دن کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے اور دن کا سب سے پہلا کام ہی آپ پورا کریں تو آپ ایک ریدم سیٹ کر لیتے ہیں باقی کے ٹاسک کے لیے دن میں اور پھر میں گھر سے باہر آ جاتا ہوں تو دوستو شاید آپ دیکھ سکتے ہوں کہ موسم تھوڑا کلاوڈی ہے تھوڑی بارش ہو رہی آج تو پھر بھی باہر نکل کر کافی اچھا لگتا ہے صبح صبح تو باہر آ کر میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا آئیز ریلیکس کروں آئیز کی سٹریچنگ کروں آکے بند کروں زور سے آکے کھولوں تھوڑا آمز کی سٹریچنگ کروں کیونکہ سارا دن دیسک کے آگے سے ہلنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے تو سٹریچنگ وغیرہ تو ہو گئی بارش ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی لیکن ویدر ریپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ شاید شام تک پہر تک پہر تک پہر اچھا ہو جائے تھند ہو رہی ہے لیکن ابھی چلتے ہیں نیچے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں جب کام شروع کرتا ہوں تو پہلے کیا چیزیں کر دیں ہوتے ہیں اور باقی کی چیزیں بھی ڈسکس کریں تو چلی چلتے ہیں تو دوستو نیچے آ کر سب سے پہلی چیز جو میں کرتا ہوں وہ اپنا پانی ریڈی کرتا ہوں گرم پانی اس میں تھوڑا سا ہنی ڈال لیتا ہوں اس کے کافی فائدے ہوتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کیا فائدے ہوتے ہیں مجھے میرے گھر والے بھی کافی بولتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ مجھے کافی اچھا بھی لگتا ہے صبح گرم پانی کے ساتھ ہنی پینے میں تو اس لیے میں پیتا ہوں تو گرم پانی اور ہنی لے کر پھر اپنے ڈیسک پہ چلے جاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلا کام جو میں صبح اوٹ کر اپنے ڈیسک پہ بات کرتا ہوں وہ اپنی ای میل چیک کر لیتا ہوں کوئی کام سے کوئی ارجنٹ ای میل لائیں جو اسی وقت اٹینڈ کرنی ہوں اوپر جو گرم پانی جو گرم پانی جو گرم پانی جو گرم پانی جب گر پہ بات کرد تو بہت ہی فنی بھی ہے کہ میں نے اس کمپنی میں تین کو اپس لگائی تھی ہر بار پہلے ایک سے دو ہفتے کے لیے لگا کہ یہ کمپنی مجھے فائر کر دے گی ان کو میرا کام بلکل بھی پسند نہیں آئے گا کیونکہ مجھے تو یہ کرنا آتا ہی نہیں ہے سب ہی انٹریوز کے دران مجھے بہت 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 کم ان ٹیکنیکل کوشن پوچھے گئے تھے زیادہ تر آپ کے کمیونکیشن سکل سب سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ جب ہائیڈ ہو جائیں آپ ایمپلوئیز سے بات ہی نہ کر پائیں ایمپلوئیز کے ساتھ نہ کام کر پائیں ان کے ساتھ مل کر کوئی پروجیکٹ نہ فالو اپ کر پائیں تو آپ کو جتنی بھی نولیجز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو دوستو اپنے کمیونکیشن سکلز پر ضرور کام کیجئے گا جب بھی انٹریو دینے چاہیں تو دوستو دوستو کمپنی کے بارے میں باتاؤں artif Großz's میں Ken watہ Mexazی چیس میں کرتا ہوں einem reached constituüy ایک consultancy company یہ mین cooperationوں میں بес 75 سے عرب Islands انٹریو دلاجٹ کے técnel جانے تکڑتے ہیں انٹریو دلاج دلاجٹ انٹری проект کے کافی انجینرنگ کے ساتھ افسرے 쪽انپس سیول میں ڈیل کرتے ہیں انٹریو دنگرگٹے ہو جو اس�� جنے کے لیو3b تو دوستو ڈیو بارہ میں کچھ اچھ اپنہ تکڑتے ہیں لیکن کیونکہ آج ہر جو میری بہن ہے اس کا سیکنڈ اوور ٹائم دے ہے امازون پہ تو کافی تھکی ہوئی ہوتی ہے وہ تو میں کوشش کرتا ہوں جس دن میرا کام تھوڑا سلو ہو میں کوئی دال یا سبزی خود بنا دوں دو پہر میں تاکہ اس کو شام میں کام پر جانے پہ پر پرابلم نہ آئے یہاں سانی ہو جائے تھوڑی سی تو جب میں نیا نیا آیا تھا کیندا میں تو میرے کو نہیں پتا تھا کہ سبزی دال بغیرہ کیسے ہوتے ہیں میں سیکھ کر نہیں آیا تھا لیکن ہر بار مجھے جب میں سبزی بناتا تھا یا دال بناتا تھا تو گھر فون لگانا مڈتا تھا ممی سے بات کرنی بڑتی تھی اور وہ بتاتے تھے کیا 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 دلنا ایک دن ایسا آیا جس دن مجھے سمجھ آگئی کہ ہر دال سبزی کی ایک کوئر ریسپی ہے وہ سبی دال سبزیوں کی سیم ہیں پیاس کٹو نمک مرچ ڈالو ٹماٹر ڈالو سبھی چیزوں کا تڑکا لگا کے جو بھی آپ نے سبزی کیا دال بنانی ہے اس میں رکھو اور تب تک اس کو سیٹی بجوا دو جب تک وہ گل نہ جائے جب تک وہ ساپ نہ ہو جائے تو ابھی میں بہت سیمپل طریقے سے بناتا ہوں جب میری کوکنگ کوئی بھی گھر میں پسند نہیں کرتا ہے لیکن سبھی کو اگر کنوینینس چاہیے ہو تو وہ میرے پاس آ جاتے ہیں دال ریڈی ہونے والی ہے سیٹی بچنا رہ گیا ہے تو ابھی میں کل کا کچھ لیفٹوبر پڑا ہوا تھا وہ کھاؤں گا اور آدھے گھنٹے تک کھا کر کام پر واپس جاؤں گا سارا سارا دن یہاں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ سٹیر کرنا سافی ٹائم بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اپنا کمپیوٹر لے کر باہر چلے جاتا ہوں بیٹھ کر کام کرتا ہوں کانیڈا میں می کے مہینے سے تھوڑا ویدر اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے سن باہر نکلنے لگتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے جب اب باہر نکلتے ہیں گھر سے لیکن ایسا روز روز نہیں ہوتا کہ مجھے چانس ملتا ہو کہ میں باہر آ کر بیک ایڈ میں بیٹھ کر کام کر سکوں کبھی کبھی کام کافی بیزی ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے آٹھ گھنٹے کہاں گئے دوستو ایسی فلیکسیبل ورکپلیس پہ کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں فیکٹری ویرہاؤسز ریٹیل سٹورز یا اور جتنے بھی نارمل کام ہوتے ہیں ان کاموں کے جیسے آپ کو ایک ٹائم پہ کلوکن یا کلوک آؤٹ نہیں کرنا پڑتا آپ کے اوپر یہ پریشر نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنا کام آٹھ بجے ہی شروع کرنا ہے اور چار بجے ختم کرنا ہے یا پھر نو بجے شروع کرنا ہے پانچ بجے ہی ختم کرنا ہے لیکن آپ کو جو بھی کام دیا گیا ہو وہ آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے کمپنی کو صرف اسی چیز سے مطلب ہوتا ہے میں آلموسٹ چار ساڑھے چار بجے کام ختم کرتا ہوں لیکن ابھی دن کے دہائی بجے ہیں اور ابھی مجھے ہرجوت نے بتایا کہ ہمارے گھر میں تھوڑا گروسری ختم ہے جو کی ارجنٹلی چاہیے تو ہمارے گھر کے پاس میں ہی گروسری شور ہے پھر واپس آ کر جتنا کام میرا دن کا رہ گیا ہے وہ ختم کریں گے تو چلیئے وہاں چلتے ہیں تو دوستو ہم آ چکے ہیں فروٹ لینڈ یہاں سے لیں گے دو چیزیں اور پھر گھر کو چلیں گے تو گائز میں ابھی کام کر رہا تھا تو ابھی مجھے امازون سے ایک نوٹیفکیشن آیا کہ میں نے چیز اورڈر کی تھی اپنے ورک فرام ہوم کے سیٹ اپ کے لیے تو وہ ڈیلیور ہو چکی ہے تو میں بھی اول سے لینے جا رہا ہوں لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا وہ چیز کیا ہے انبوکس کر کے اور اسیمبل کر کے دکھاؤں گا کہ وہ چیز کیا تھی چلیے لینے چلتے ہیں تو گائز یہ ہے وہ چیز بہت ہی بڑا باکس ہے ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سے اسیمبل کر کے دکھاؤں گا اور آپ گیس ضرور کیجئے گا کیا چیز ہے یہ چلیے چلتے ہیں تو گائز یہ تھی میری پرانی جیر اس پہ بہت ہی انکمفرٹیبل ہوتا تھا میں سارا سارا دن بیٹھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا اور ابھی اس چیر پہ بیٹھوں گا تو کافی اچھا لگے گا یہ ہے پوری اسیمبل ہوئی ہوئی چل اور یہ جائے گی اب نئی ورکسٹیشن پہ اور کافی اچھا لگے گا تو دوستو شام کے ساڑھے چار بچ چکے ہیں اسی ٹائم کے قریب میں کام ختم کر دیتا ہوں نورملی ساڑھے چار پانچ کے قریب میرا کام ختم ہو جاتا ہے فلیکسیبل سکیجول کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ کتنے بازے کام ختم کر رہا ہوں پنچ آؤٹ نہیں کرنا پڑتا کہیں کلوک آؤٹ نہیں کرنا پڑتا لیکن کبھی کبھی کام کافی بزی ہوتا ہے تو شاید اوور ٹائم بھی لگانا بڑ جاتا ہے ساڑھے پانچ چھ بجے تک بھی کبھی کبھی میں نے کام کیا ہوا ہے تو شاید آپ سن پا رہے ہوں گے پیچھے گانے ہی چل رہے تھے ابھی تو گھر پہ مندیپ آ گیا ہے ہر جوت نے کام پہ جانا ہے تو شام کو تھوڑا میزک شروع ہو جاتا ہے ہر جوت کی ویڈیو گر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی دے لائف آف این امازون ورکر زرور دیکھے گا اس کا لنک بھی میں اٹیچ کر دوں گا تو چلیے باہر چلیں گے کھانا بنانا ہے دشت کرنی ہے تو چلیے چلتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں باہر ہر جوت کام جانا ہے نہیں نہیں میں نے دال بنا ہی ہے پاسٹا بنا ہی ہے پھر چلو پاسٹا بنا نہیں تو ہر جوت کام پہ نہیں جا رہی ہے کسی کو میری دال کانا نہیں بسند ہے تو ہم سب بنایں گے پاسٹا اور یہ ہے پاسٹا اور یہاں پارے ہوئے ہیں ہم سب کی کوشش ہوتی ہے ہم پانچ بجے کے قریب سب مل کر اکٹھے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھائیں اور کھانا کھا کر پھر میں ڈیش کرنے لگتا ہوں تو دوستو برتن تو دھولیے اب ہمارے گھر میں سفائی شروع ہو جاتی ہے سبھی سفائی کر کے برتن ساف کر کے سارا گھر نیا جیسے چمکا کے میں نورملی ویدر ڈیپینڈنگ باہر ووک پہ چلے جاتا ہوں اور بہت ہی اچھی سینری ہے آپ کو دکھائیں گے آج سارے گھر کے میمبر جا رہے ہیں تو چلیے وہاں چلتے ہیں تو دوستو یہ ہے وہ جگہ بہت ہی سندر جگہ ہے روز شام کو جب بھی موسم اچھا ہوتا ہے رن لگانے آ جاتا ہوں دوستو یہ تھا میرا دن اگلی بار آپ کو اس سے بھی اچھی ویڈیو رائیں گے اور انٹرین کرائیں گے دیکھتے رہیے ایسے ہی سبسکرائب کرنا مجھولیے گا شکرائب کرنا مجھولیے گا